عزیزہ نگرہ میں وقار اللہ عز و جل قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ مددگار ہے اپنے رسولوں کا اور ایمان والوں کا اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کا ایسا مددگار ہے دوست کہتے ہیں عربی میں ولی کو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ورمائن اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے دنیا کا نہ کوئی غم ہے آخرت کا تو اللہ تعالی کس کا مددگار ہے اپنے رسولوں کا اپنے دوستوں کا دوست سے مراد اولیاء کا اور ایمان والوں کا اور اس نے جو مدد فرمائی ہے آپ دیکھیں گے تو حیرت میں رہ جائیں گے آج جو حالات ہمارے سامنے درپیش ہیں خصوصاً دلی کے حالات کو لے کر جو پورے ہندوستان میں استراب بے چینی ہے میں اسی زمن میں کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو سیدھے سیرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کر ہماری نظریں ٹک گئی سلطان الہن قطب المشائخ سیدنا مہین الدین حسن چشتی غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج کے حالات سے بلکل موافق نظر آتی ہیں ہم نے سرکار غریب نواز کو یوں تو پڑا ہے کہ خاجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا یہ تمام چیزیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ آتاؤں میں غریب نواز ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں لیکن ہندوستان جس وقت آپ تشریف لائے تھے تو اس وقت کے کیا حالات تھے اور آپ کا آنا کس شان سے ہوا تھا یہ دو چیزیں بہت ہی قابل غور ہیں ہو بہو یہی حالات ہمیں نظر آتے ہیں عزیزان گرامی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آئے نہیں بھیجے گئے تھے آپ کا علاقہ سنجر جہاں آپ کی ولادت ہوئی اس کے بعد آپ کی جہاں پرورش ہوئی سیستان جس کو سجستان بھی کہا جاتا ہے وہ ایران کا ایک علاقہ ہے پھر آپ کا سمرقن بخارہ اور نشاپور میں تعلیم حاصل کرنا مراقبے کرنا پھر خاجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنا یہ بچپن کے حالات ہیں آپ کے پھر جب آپ اپنے پیر و مرشید کے ساتھ مدینہ تیوہ کی حاضری پر گئے ہیں یہ دوسری حاضری تھی پہلے اپنے پیر و مرشید کے ساتھ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے دوران آپ کے پیر و مرشید نے ان کا ہاتھ پکڑا اور حتیم کعبہ کے پاس لاکر کی یوں کہا اے اللہ میرے اس معین کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے غیب سے ندا آئی کہ اس کو ہم نے اپنے ولیوں میں قبول کر لیا ہے پیر و مرشید نے مبارک بادی دی اور اس کے بعد مدینہ تیبہ کی جب حاضری کے لئے آپ تشریف لائے تو اپنے پیر و مرشید کے ساتھ ہی روزہ اقدس پر حاضری دی خاجہ اعظم صلکار غریب نواز رضی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ قبر انور سے جواب آیا وَعَلَيْكَ السَّلَام یا قُطْبَ المشایخ تجھ پر بھی سلامتی ہو اے شیخوں کے قُطب اولیاء کے قُطب آپ کے پیر و مرشید نے مسکرایا اور فرمایا کہ ایک ہی سلام میں تجھے سرکار دعالم نے مشایخ کی قُطبیت تطا فرما تھی اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں میں یہ حالات اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ مدینہ تیبہ میں مستقل رہنے کے لئے گئے تھے کون ایسا عاشق ہے جو مدینہ میں رہنا نہیں چاہتا میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم کے دربار میں وہ ہمیشہ رہنے کی غرض سے گئے تھے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم تشریف لائے اور کہا مہین الدین تم ہندوستان جاؤ میرے دین کی اشعاد کے لئے میرے دین کی تبلیغ کے لئے تم ہندوستان جاؤ درکار غریب نواز رضی اللہ تعالی نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ کی کی بارگاہ میں عرض کیا ہندوستان کا راستہ پرخطر ہے وہاں کا ماحول سازگار نہیں اور میری دیکھی ہوئی زمین نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ علیہ ان کو ہندوستان کا پورا نقشہ خواب میں عطا فرمایا راستہ بھی بتایا اور اس کے بعد یوں ارشاد فرمایا موین الدین تیرا کام ہے چلنا راستے کھولنا وہ اللہ کا کام ہے حالات کا سازگار ہونا حالات کا موافق ہونا یہ ہمارے بس میں ہو تو ہم جہاں چاہے وہاں کہ حالات صحیح کرتے چلے جائیں حالات کا صحیح ہونا نہ ہونا یہ رب زلجلال کے ذمہ کرم پر ہے آپ کا کام ہے ورنہ اللہ تبارک وطاللہ اپنے نبیوں کو جہاں پر بھی بھیجا ہے تقریبا آپ دیکھیں مشاہدہ کر کے ایسی حالات ہیں جو ان کے لیے موافق نہیں رہے جہاں ان کے مخالفین تھے وہیں انبیاء اکرام کو بھیجا گیا ہے اور پتھرے لی زمینوں میں سنگلاخ تھا کوئی گزند نے پہنچنے نہیں دیا اور اپنے دین کا حامی وناصر ومددگار وہی ہے ترکار غریب نباز اللہ تعالی نے آپ رونے لگے آنسوں آگئے کہ مجھے مدینہ سے وہاں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے مدینہ چھوڑ جائے گا اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ کی بشارت ہوئی موین الدین تم جہاں رہوگے میرے دین کا کام کرو جب تمہیں ہماری یاد آئے آنکھ بند کر لو میری زیارت ہو جائے اس سے بڑھ کر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم کا انام کیا تھا مدینہ میں تو یعنی رسول کریم صلی اللہ علی ہی قریب ہو گئے کہ جب چاہتے میرے مصطفیٰ کی زیارت فرماتے تھے اب سفر جو ہے یہی میرا آج کا مدہ ہے جو سرکار غریب نواز کا سفر ہے ہندوستان کا یہ آج کے حالات کے تناظر میں آپ پوری میری گفتگو کو سنیئے آج کے حالات ایک طرف اپنے ذہن میں رکھو دلی میں کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے پھر میں اس سفر کو بتاتا ہوں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ غریب نواز شاید اسی زمانے میں آئے ہوں گے آپ کے آنے سے پہلے جو ہندوستان کے حالات تھے کٹر قسم کے ملو واد جو درحقیقت آتنگ واد ہیں پرامن واد جو صرف اور صرف ایک طبقے کی حکومت چاہتے تھے باقی سب کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہندوستان کی سرزمین پر تقریبا ان لوگوں کا راج تھا اور ٹکڑے ٹکڑے تھے الگ الگ راج مہاراج ان پر حکومت قائم کی ہوئے تھے راج پر اجمیر کی سرزمین کو اس نے اپنا دار الحکومت بنایا تھا اس کی ماں نے بارہ سال پہلے ہی وہ بہت بڑی علم نجوم کی ماہر تھی علم نجوم تاروں کا علم جاننے والے جوتش جو ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں بھی رہے ہیں تو یہ اس کی ماں بڑی علم نجوم کی ماہر تھی اس نے بارہ سال پہلے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ میں دیکھ رہی ہوں ستاروں کے علم سے کہ تقریباً دس بارہ سال کے بعد ایک درویش چالیس لوگوں کے ساتھ یہاں آئے گا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے اس نے پوچھا وہ کیسا ہے تو اس کی ماں نے کہا وہ ایسی ایسی شکل کا ہمیں نظر آتا ہے اس کی ماں نے اتنے سال پہلے ہی کہا میرے عزیز لوگ تو اولیاء کاملین کی غیب کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں جوتیشوں کے علم کو ماننے کی بات کر رہے جبکہ وہ کافرہ تھی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن بارہ سال بعد کی بات وہ اکل پچو ہی سہی گمان سے ہی سہی لیکن کہا تھا اس نے اب ہوا یہ کہ دس بارہ سال گزر گئے جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی نے کہ آنے کا وقت تھا تو پتھوی راج نے اپنی پولیس اپنے جتنے وزرات سب کو بورڈر پر ہر جگہ لگا کر رکھا تھا کہ اس شکل کا کوئی درویش ہند میں داخل ہو اور اس کے ساتھ چالیس لوگوں کی جماعت ہو تو کتان اسے ہند کے سرحد میں داخل نہیں ہونے دینا کسی بھی طرح سے اس کو بار میرے عزیز یہی خوف ہے جو آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ آنے سے پہلے جو ڈر ہے وہ باولا ہو جاتا ہے ایسی حرکت جو کرتا ہے آج یہی ہو رہا ہے غریب نواز کے آنے کا ڈر تھا جگہ جگہ پہرے لگا دیئے گئے مسلمان کو دیکھتے تو یہ لوگ خون یعنی خار کھاتے تھے کیونکہ اس سے قبل محمود غزنوی کے حملوں نے اور شہاب الدین غوری کی شکست نے ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بڑھا دی تھی اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی نفرت سب سے زیادہ پناہ پرائی تھی لوگوں کے دلوں میں وہ ایسا ماحول تھا اس زمانے کا کہ کسی جگہ اگر مسلمان کو تلاوت کرتے دیکھیں تو سارے ایک جھٹ جمع ہوتے اسے مار ڈالتے تھے معاول لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی تھی بہت سخت نفرت کا ماحول تھا ایک بھی مسلمان کو لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے آج بھی یہ جو ڈر کا ماحول ہے خوف کا ماحول ہے پتہ نہیں ان کے ہاں کہیں سے حدیث مل گئی غزوہ ہند کی جس کی وجہ سے ان کے پنڈتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کچھ تو ہونے والا ہے اس سے پہلے ہی پہرے بٹھا دوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ماں جب بول پرتوی راج کی ماں جب ان کے بھارے میں بول چکی تھی تو پہرے لگائے گئے پولیس جگہ جگہ تائینات تھی ہزار پہرے داروں کے باوجود بھی وہ سلطان الہند ہندستان میں داخل ہوا کس نے داخل کیا یہی قرآن کہتا بے شک اللہ اپنے رسولوں کا اور ایمان والوں کا مددگار ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم کا پورے گھر کا احاطہ کر کے کفار تلواریں سونتے کھڑے تھے قتل کے لیے اور ان سب کے جال کے بیچ سے میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ سلم کو اتنی آسانی سے میرا پروردگار نکال کر مدینے تک پہنچایا اسی طرح سے ان کی آل میں آنے والے شہزاد رسول غریب نواز کو بھی اللہ تعالی نے لاکھوں پہروں کے باوجود ہندوستان صحیح سلامت پہنچایا آپ آئے تو سیدھے دلی میں ہی پہنچے لاہور کے راستے سرکار غریب نواز رضی تعالی پہلے کہاں آئے دلی میں آئے آپ کے پہلے مرید سب سے پہلے شاگر حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکھی اور کچھ فقراء اور اولیاء کی جماعت آپ کے ساتھ تھی اس وقت سرکار غریب نواز جہاں پر بیٹھے تھے تاریخ میں وہ لکھا گیا ہے تو اس وقت کے بہت بڑی عمارت تھی ایک راج مندر اور ایک لال گھاٹ ایسی کچھ جگہ ہے راجہ کا محل اور ایک مندر ان دونوں کے بیچ میں آپ نے ڈیرہ لگا لیا خیمہ لگا لیا اب جب حکام اور وزراء آ کر کے دیکھے اور انہوں نے پہچان لیا یہ وہی ہیں جس کے بارے میں بادشاہ نے پہلے سے ہمیں آرڈر کیا ہوا ہے اجمیر خبر پہنچائی کہ ایسے ایسا ایک فقیر آیا ہے ان کے ساتھ چالیس لوگوں کی جماعت ہے وہ آگ بگولہ ہوا کہا کہ کسی بھی طرح سے اس فقیر کو نکالو دور کرو میرے عزیز سرکار غریب نباز رضو تعالی اللہ تعالی نے ایک ایسی حیبت اور ایک ایسا روبتہ فرمایا تھا کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی سامنے آتا تو پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا جبکہ آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا ہے واللہ رب العزت کی طرف سے خلل اندازی ہو رہی ہے سرکار غریب نباز رضو تعالی کے پاس کچھ لوگ آئے اور آتے ساتھ ان لوگوں نے چہرے انور کا جو جمال دیکھا اللہ اکبر جو آپ کی جھٹائی اور آپ کا خیمہ اجارنے کے لئے آئے تھے وہ لا الہ پڑھنا شروع کر چکے تھے سلطان الہند کے مریدوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جس کی جو حاجت ہے جو ضرورت ہے اور اللہ تبارک تعالی یہ مددگار ہے اپنے ولیوں کا زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ کوئی پندرہ سال سے معذور بیٹھا ہوا ہے باپ اس کو اٹھا کر کے لائے آپ نے ہاتھ رکھا وہ چلنے کے لائق ہو گیا یہ کرامات کا جو اظہار ہوا لوگ فرفتہ ہو گئے ایک ہی دن میں نجانے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلقہ بگوش اسلام ہونے لگے دو تین دن کے قیام کے بعد تو سرکار غریب نواز نے تلی کی سرزمین پر اسلام کا چراغ روشن کر ہوئے ہیں اسلام لانے کے بعد ایک ایسے عظیم نور کے ساتھ آپ وہ لوگ موابستہ ہوئے جس کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا میرے عزیز دلی میں اسلام کا پرچم لہرانا شروع کیا تو اس کے بعد سارے خائم و خاسر ہوئے چاہ کر کے بھی اس مرد قلمدر کو نکال نہ جب وہاں سے نکلنے لگے تو خاجہ قدب الدین بختیار کاکی کو اپنا جانشیر مقرر کیا اور ان سب کی تربیت کے لئے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر کے ارشاد فرمایا میری یہ زمین نہیں ہے مجھے میرے آقا نے جو زمین بتائی اور آگے ہے اور آگے کہاں کا سفر ہے سرکار غریب نواز نے فلا فلا علاقہ بتایا تو لوگوں نے کہا اس کو تو اجمیر کہتے ہیں اور وہاں تو بہت سخت زمین ہے اور سخت قسم کے وہ دشمن تعصو بھی ہیں سرکار غریب نواز نے فرمایا ہوں گے سارے زہرے لے لیکن مجھے میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے میرے آقا نے بھیجا ہے عزیز آن گرام وقال یہ غریب نواز رضو تعالی نو دلی سے چلتے ہوئے اجمیر تک پہنچے میں صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج لاکھوں کی تعداد میں تم ہو اور کیا یہ سوچ رہے ہو کہ غریب نواز کا شاندار استقبال کر کے ہندوستان نے بلایا تھا نہ پہرے لگائے گئے تھے بابندیاں لگائی گئی تھی آپ کے قریب جانے والے لوگوں کو مار کر کے ختم کر دیا جا رہا تھا کہ کوئی اگر ان سے ملنے کے لئے جا رہا ہے تو قتل کر دیا جا رہا تھا ایسے ماحول میں صرف چالیس لوگوں نے پرچبے اسلام لہر آیا اور آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہو کر دبکے اور خوف کے ماحول میں کیوں جی رہے ہیں اتنا یاد رکھو کہ اگر تمہارا تعلق غریب نواز سے ہے تو جتنے سہرے لے ساپ ہیں وہ اپنا مو زمین پر مار مار کر مر جائیں مدد کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ آپ اجمیر میں آئے ہیں اس لیے کہ پورے راستے پر اور ناکہ بندی تھی جگہ جگہ چیکنگ پوائنٹ بھی قائم کیے ہوئے تھے کہ اس راستے پر نہ آجائے یاد رکھنا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ہزار چاہے کوئی یعنی مرضی مولا از ہم اولا اللہ کی مرضی تمام لوگوں کی مرضی سے بہتر ہوتی ہے اور تم جو بھی چاہوگے جتنے بھی پلان کر لوگے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے کچھ لوگوں نے موت سے بچنے کیلئے پتہ نہیں کیا کیا ہیلے بہانے کر لیے لیکن جس وقت لکھی ہے وہ آ کر رہتی ہے رب تبارک تعالیٰ کی منشاہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے تم ہزار پہرے بٹھا دو ہزار پہرے بٹھا دو اس سلسلے میں میں رکھ کر کہتا ہوں بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص کو پڑھا کہ اس نے سنا ملک الموت مرنے سے پہلے سیرانے کے پاس آتے ہیں سیرانے کے پاس آتے ہیں اور وہ وہی سے روح کبز کرتے ہیں ناک سے روح نکالی جاتی ہے اب وہ بڑا حکیم بھی تھا نجومی بھی تھا اس وقت ملک الموت جب آتے تھے تو ظاہر سی بات اب بھی بھی مرنے والے کو تو نظر آتے کچھ وقت پہلے آ جاتے اور اگر گھوم جائے اور ان کی طرف پیر ہو جائے تو پھر وہ ادھر آنا پڑے گا یعنی سر کے پاس آنا پڑے گا تو اس نے اپنے دماغ میں یہ سوچا اگر تمہاری موت کا ٹائم بارہ بچ کر بارہ منٹ پر ہے یہ اگر پاس ہو گیا تو پھر کبھی موت نہیں آئے گی کیونکہ وعدہ ہے اللہ کا اگر اس وعدے کے مطابق ملک موت نے اسی ٹائم پر روح تمہاری نہیں نکالی تو پھر زندگی پر تمہیں موت نہیں آنی ہے آج تک ہوا نہیں لیکن لیکن یہ آسار نظر آگئے ملک موت کو اس نے دیکھا تو فورا کھوم کر بستر پہ پیر ان کی طرف کیا سر ادھر کر لیا ان کو آنے میں کتنی دیر لگے گی ملک موت پھر اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو پھر سر کے پاس دیکھے پھر وہ ادھر آ گیا تو تین چار بار وہ ادھر سے ادھر کرنے لگا تو بچے تو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا اببہ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے بستر سے انہوں نے پلنگ سے بان دیا اببہ کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے وہ بیچار بولتا رہ گیا چھوڑو مجھ کو لیکن بچوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا پلنگ پر اور ملک الموت روح قبض کر کے چلے گئے تم اپنی طریقے سے اپنے دماغ سے اللہ کے لگائے ہوئے راستوں سے حکنا چاہتے ہو اس کی منشاہ کے خلاف پلان بناتے ہو اللہ ورماتا ہے لوگوں نے مکر کیا یعنی ہیلے بہانے کیے اور اللہ اللہ نے ان کے لئے خفیہ تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے تمہارے جتنے منصوبے ہوں کے سب فلاپ ہو جائیں گے یہی ہوا غریب نواز آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں اللہ مچا تھا اور وہ آ بھی گئے ان کو پتہ بھی نہیں چلا سرکار غریب نواز رنبہ اتعلان اجمیر محلہ پہنچے اور سیدھے آ کر کہ آپ نے اس جگہ پر قیام کیا جہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا اس کے سائے میں آپ نے چھاؤں لی اپنے فقراء مساکین کے ساتھ اور وہ مشہور و معروف واقعہ پیش آیا راجہ کا سپاہی کچھ سپاہی آئے اور انہوں نے پہچان کر شکل سے یہ لوگ خوف کھاتے ہیں یہ جو دشمنی دکھتی ہے کات کھانے کی اصل میں خوف ہے یہ خوف ہے تو اس خوف سے کبھی کبھر آپ دیکھنا کہ سامپ کو آپ ایک ہی بار نہیں مارتے اگر مل جائے تو سامپ وہ اتنا کچلتے رہتے کچلتے رہتے مر بھی جاتا مارتے رہتے کیوں در ہے اس کے کاتنے کا تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر کی بھڑاس اس کی موت کے بعد بھی نکالتا ہے جس سے خوف ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ماب لنچنگ کرتا رہتا ہے سامپ کی بھی کرتا ہے کتے کی بھی کرتا ہے کسی کو اس سے ڈر ہو تو میرے عزیز سرکار غریب نفاظ اللہ تعالی کو سپائیوں نے زبردستی آ کر کہ اٹھو یہاں سے نکلو یہ جگہ تمہارے لئے نہیں ہے یہاں پر لاجہ کے ہمارے اوٹ بیٹھتے تو آپ نے کہا میرا اوٹوں سے کیا تعلق ہے وہ بیٹھیں ہیں ہم انسان ہیں ہم درک کی چھاؤ لے رہے انہوں نے زبردستی کہا کہ اٹھ جاؤ یہاں غریب نواز نے اپنے مرافقین سے فرمایا کہ ان سے بحث و مباحثہ نہ کرو ان سے جنگ و جدال نہ کرو ان کے اوٹوں کو ہی بیٹھنے دھو آپ چلے گئے اور اس جگہ پر جہاں چلہ بنا ہوا ہے پہاڑی کے اوپر آپ اوپر پہاڑی کی اوپر چلے گئے اور اپنے رفقہ کے ساتھ وہاں پر جلوہ فگن ہوئے شام کو اس کے اونٹ بیٹھائے گئے دوسرے دن پورا دن بیٹھے رہ گئے اونٹ اٹھے نہیں کسی کو خبر نہیں تھی یہ چیز دوسری شام بھی ہو گئی تو بادشاہ کے پاس سپاہی وں مافی مانگو ہوا ماف کر دے گا تو ہی معاملہ حل ہوگا تو انہوں نے آ کر کے دوسرے دن سرکار غریب نباز رب تعالی کے دربار میں سر رکھا اور مافی طلب کی آپ نے کہا بیرو شترانت برخواستند یہ آپ کے الفاظ ہیں جاؤ تمہارے اوٹ تو اٹھ چکے ہیں وہا اللہ کے ولیوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے وہ جسے چاہیں بٹھائیں جسے چاہیں اٹھائیں جسے چاہیں وہ بٹھائیں جسے چاہیں وہ اٹھائیں اب یہاں پر عجمیر کی وادیاں جو سنگلاخ بنی میرے عزیز غریب نواز رب تعالی نوح کے ساتھ مسلسل مخالفت مسلسل مخالفت اتنی مخالفت ہوئی ہے آج تو تم صرف کرامتوں کو سننے ہو اور صرف چھٹی شریف میں جا کر کے یا سرکار غریب نواز کے عالی شان مقبرے کو دیکھ کر کے آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم ایک بادشاہ کے ہاں آئے ہیں لیکن وہ بادشاہ نے اپنی زندگی پاک میں جو مسائب اور علام کا سامنا کیا ہے اس سے بھی پڑھ کر دیکھو یہ ہم سب کے سکون کے لئے انہوں نے تمام مسئیبتیں اپنائی تھیں آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ تو ہم برداشت بھی نہیں کر پائیں گے سلطان الہین غریب نفاظ رضا اتعلانو کے ساتھ جو حرب اپنائے گئے جادوگروں کو لاکر مقابلہ کروائے گئے آگ کے گولے پھے گئے پتھر گرائے گئے اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ آنا ساغر کے خریب وہاں پر بھی ایک مندر ایسا تھا جس میں کسی بھی کم ذات کے آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی صرف راج مہاراج اور پولیس جا سکتی تھی اور اس کے قریب سرکار غریب نواز اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے اور ان کو بالکل ایک آنکھ نہ بھاتی وہ اپنے راجہوں سے آ کر شکایت کرنے لگے کہ مسلمان ہماری مندروں کو نجس کر رہے ہیں ان کو دور کریں سرکار غریب نواز رضا تعالی ان کو وہاں سے بھی اٹھایا گیا آپ کو اس وقت تو وہ قتل کرنے کے لئے آگئے تھے بڑے بڑے نیزے اور تلوار لے کر اس وقت وہی واقعہ پیش آیا جو رسول کریم نے حجرت کے موقع پر فرمایا آپ کا مسلح ہے بڑ کر ان کی طرف پھیکا یہ مٹی کے کنکریاں جہاں جہاں گیریں بلکہ وہ جتنے آئے تھے سب کے کسی کے کان سن ہو گئے کسی کے جسم میں لرزہ تاری ہوا کوئی فالج زدہ ہو گیا الگ الگ قسم کے ان تمام مسئیبتوں میں وہ چکڑ گئے یہ خوف ناک چیز دیکھ کر کے وہ سارے مبہوت ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے اللہ کے ولیوں کو جس نے چھوڑا چھیڑا اللہ نے فرمایا من آدالی ولی فقد آذنت و بالحرب اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی گویا کہ اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں ہے کوئی اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو چھیڑا گویا کہ انہوں نے رب تبارک و تعالی کے جلال کو پکارا ہے اب پھر اللہ ہی ان کے لئے بہترین منتقم ہوتا ہے انتقام لیتا ہے عزیز عنہ گرامی وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھایا گیا پہاڑ کے اوپر سے اٹھایا گیا کون سی جگہ ہے جہاں استقبال کر کے بٹھایا گیا مکر و فریب بھی کیا گیا دجل و فریب کیا گیا دھوکے دیئے گئے کیا کیا چیزیں ہوئی حد تا کہ یہ سارے حربے تو ایک جگہ پتھروں کی بارش کی گئی اوپر سے اور آگ پھیکا ایک یعنی جادو گر نے سرکار غریب نباز رضا اتالانو کی زندگی پاک میں اجی پال جوگی کا نام سنا ہوگا مشہور جادو گر اس وقت کا اسے بلا کر کے پرطوی راج نے مقابلے کے لئے کہا تھا سرکار غریب نباز رضا اتالانو کے پاس اس نے ایک روئی کا پھاہ پھیکا تو آگ بن کر کیا آپ کی طرف آئے یہ شعبدہ بازی نظر بن دی ہو سکتی حقیقت نہیں جو جتنے چمتکار آپ کو دکھاتے ہوئے جادو یہ سب نظر کا دھوکہ ہوتا حقیقت میں نے ارے یوں جیب میں سے نکال کبوتر بنا دیا ادھر پانی ڈال کر پھول پھینک دیا یہ تمام چیزیں نظر کا دھوکہ ہے حقیقت نہیں بدلتی اس سے لیکن کرامت جو ہے وہ نظر کا دھوکہ نہیں حقیقت بدلتی ہے کرامت اور موجزہ الگ چیز ہے اس نے آگ پھیکا سارے لوگ ڈر کر کے بھاگ گئے غریب نواز ایمان والے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ جادو ہے آگ نہیں ہے یہ نظر بندی آپ نے صرف ہاتھ سے روکا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد بیچارہ شرمندہ ہوا بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اس کی عزت خراب ہو رہی ہے جادو چھل نہیں پا رہا ہے وہ آسمان میں اڑ کر دکھایا اب یہ بھی آپ سمجھ کر چلے کہ کرامت کسے کہتے ہیں اور جادو کسے کہتے ہیں ایسی کسی للو پنچو پیر کے پیچھے نہ پڑ جانا کہ یہ بہت پوچھے ہوئے حضرت ہیں ارے کیا کیا دکھاتے جیب میں سے نکال کر سنے کا سکہ دکھا دیتے ہیں کچھ باباوں کے پیچھے اسی لئے ہماری قوم پڑی ہوئی ہے کہ خزانہ نکال کر دیں گے خزانہ نکال 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 پیچھے پیسے بھی خرچہ کرتے ہیں ہمارے علاقے میں بھی آئے تھے کئی بابا آئے نہ لیتا وہ تم سے کہتا ہے پچیس پچیس ہزار روپے جمع کروں میں نکال گا یہ تمام چیزیں ہمارے یار نے ہاتھ کہ میں کہ رہا ہوں اگر تمہیں کوئی پانی پر چل دکھائے تو بھی ولی مت سمجھنا ہوا میں اڑھ دکھائے تب بھی ولی مت سمجھنا یہ کرامات نہیں سب سے بڑی کرامت کچھ ہو سکتی ہے تو میرے آقا کی سنت پر عمل کر دکھانا پوری زندگی بھر شریعت سے ہٹا نہیں ہے یہ سب سے بڑی کرامت ہے باقی وہ تمام چیزیں وہ چھوٹی کرامات ہیں حضور پاک کی زندگی پر عمل کر دکھانا یہ بڑی کرامت ہے غریب نواز کے پاس وہ اڑ کر دکھارا تھا آسمان پر آپ نے اپنی جوتیاں نکالی اور کہا تم اسے نیچے لہاؤ اور غریب نواز رضی اللہ اللہ نے لکڑی کی جوتیاں پہنتے تھے وہ اڑی اور سر پر تڑا تڑ مارتی ہوئی نیچے لہائے ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ہمارے پیرو موشد نے فرمایا ہے کہ بہت اوپر اڑنے والے بہت نہ اترائیں انشاءاللہ العزیز بہت اڑنے والے ان کو غریب نواز اڑ کر کے نیچے نہیں لائیں گے ان کی جوتیاں نیچے لے کے آ جائیں یہ کرامت یہ تمام چیزیں ہوئی لیکن سب سے زیادہ خطرنا قسم کی جو انہوں نے شرارت اپنائی وہ یہ ہے کہ بڑی حسین و جمیل ایک لڑکی کو آپ کے پیچھے لگایا اس میں تو بہت سارے لوگ ہار جائیں گے اس لئے کہ انسان کے اندر شہوت ہے نفس ہے خواہش ات ہے ایک لڑکی بڑی خوبصورت میں آئے آپ مسلح بچھا اور بیٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ رات تک وہ انتظار کرتی کہ یہ پلٹے میری طرف کسی طرح میں اپنی محبت میں انہیں گرفتار کر لوں اور غریب نواز رضی اللہ تعالی کو بہلانے کے لئے وہ آپ کے کلمے بھی پڑتی آپ کی طرح سجدے کرتی یاد رکھنا بہت ساری جگہوں پر شیطان تمہارے ایمان کو خریدنے کے لئے تمہاری طرح بن کے دکھاتا ہے ہمارے بچے یہی کہتے ہیں رہے نہیں وہ تو بلکل پاک صاف ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی ایک مہینے تک وہ روزانہ آتی رہی آپ نے نظر نہیں اٹھایا آخیر میں وہ تھک ہار کر اس نے کہا کہ میرے حسن کو دیکھنے کے لئے لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور تم مجھے ایک نظر نہیں اٹھاتے آپ نے فرمایا اے خاتون تو جس کام کے لئے آئی وہ چھوڑ دے نہیں ہو سکے گا تو واپس سلیجا اس لیے کہ میری نظروں میں جمال مصطفی بسا ہوا میں اپنی آنکھوں کو میرے نبی کے نور کو اور حسن کو دیکھنے کے لئے محفوظ رکھاؤ مجھے دنیا کا حسن و جمال دھوکہ نہیں دے سکتا میرحال روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی مشرب با اسلام ہوئی آپ نے تربیت فرمائی عزیزہ نے گرامی کون سی چیزوں سے آپ کی آزمائش نہیں ہوئی ہندوستان کی سرزمین آپ کے لئے کتنی مشکل زمین تھی ڈلی سے لے کر اجمیر تک یہاں تک کہ آپ کی مختصر سی زندگی میں سلطان الاولیاء غریب نواز رضا تعالی نے اپنی تبلیغ اور اپنی مسائی جمیلہ کے ذریعے سے اپنی کوشش سے اور اللہ کے فضل سے اپنی حیات پاک میں نبی لاکھ لوگوں کو کلمہ تیبہ پڑھایا ہے معمولی بات ہے یہ کسی کے لئے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دائرہ کھلتا ہے تو اولیاء کے خلاب بھوکتے ہیں شرارت ایسی ہے ان کی کہ اولیاء کی دشمنی نے کہی کا نہیں چھوڑا یہ غریب نواز کے خلاب بھوکتے ہیں یہ درحقیق شیطان صفت لوگ ہیں آپ ان سے بھی بچیں کہ کوئی اگر اولیاء کا دشمن ہے تو ان سے ہمارا کوئی اور قلندروں سے پہلا ہے عزیز آنے گرام وقار سرکار غریب نواز رنبہ تعالی نو کے وہ حالات اور آج کے حالات کیا ایسے سیم نہیں لگتا آج ہمارے لئے جس طرح زمین تنگ کی جا رہی ہیں ازانوں سے کچھ لوگوں کو نفرت ہونے لگ گئی چہروں سے عزل سے رہا ہے ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تائم روز شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی یعنی ہر زمانے میں ابو لہب کے شرار وں نے مصطفی کریم کے چراغ کے ساتھ مقابلہ کیا ہی ہے اور ہمیشہ غالب میرے مصطفی کا چراغ ہی رہا ہے اگر آج تمہارے اندر نور ایمان ہے اور اسلام کی شما روشن ہے تو ہزار انہیں پروپیگنڈے پھیلانے دو کچھ بھی کرنے دو لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہق اے محبوب آپ فرما دیں حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا باطل کو مٹنا ہی تھا قرآن میں مولا فرماتا اللہ تعالیٰ فرماتا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے موہ کے پھوک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں اللہ کے نور کو بجھا دیں اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافر مبود نہ پسند کریں یہ اللہ کا چراغ ہے اسلام یہ قرآن پاک اللہ کا چراغ ہے اسے نہیں بجھایا جا سکے گا کوشش کرنے والے کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں آپ خوف نہ کھائیں اب صرف وقیر میں میں اتنا میسے دینا چاہوں گا ان حالات میں جو آج بھی اس طرح ہمیں مسائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑ رہے گھبرائیں نہیں اپنی ٹوٹی ہوئی نسبتوں کو کامل بنا لوں سرکار غریب نواز رضا تعالیٰ نو سے نسبت سلطان الاولیاء غد اور سید الاولیاء شہینشاہ ولایت سرکار بغداد غس العظم دستگیر رضا تعالیٰ ان جیسے اولیاء سے اپنی نسبت کامل کرو نسبت کا مطلب کیا سمجھتے آپ چادر پکڑ لے نینے سے نسبت ہو جائے کیا ہاتھ رکھ دینے سے نسبت ہو جائے گی سب سے بہترین نسبت کہتے ہیں انہوں نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اس پر عمل کر لے جانا یہ سب سے بہترین نسبت ہے غریب نواز رب تعالیٰ کے جو فرامین ہیں اگر ان پر کوئی عمل کرتا ہے تو سچے معنوں میں چشتی ہے وہ چشتی سلسلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ قادری ہے باقی صرف ہاتھ رکھ لینے سے اور بول لینے سے نسبتیں نہیں ہوتی اب نسبت کا جو بڑا فائدہ ہے وہ آپ کو میں بتاؤ اللہ اکبر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سے اگر تو محابستہ ہو گئے تو اس کا اظہار میں آپ کو بتاؤ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ آپ اجمیر مولاد اپنے چند رفقہ کے ساتھ چل رہے آگ جلائے ہوئے کچھ پجاری ہون کر رہے تھے ہون ہوتا ہے آگ کی پجاری کرتے ہیں اور برسوں سے اس آگ کی پجاری تھے غریب نواز رضی اللہ تعالی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے چھیڑ خانی کی ان کی عادت ہے چھیڑ نہیں کی خام خواہ اس طرح کرو ان لوگوں نے کہا نہیں یہ ہمارا معبود ہے آگ جیسی شکتی کسی کے اندر نہیں ہو سکتی یہ بہت طاقتور خدا ہے ہمارا ہم اس کے لیے برسوں سے یہاں پر عبادت میں ہیں سرکار غریب نواز رضی اللہ نے رکھ کر کے جو مناظرہ فرمایا وہ چھوٹا سا مناظرہ ہے فرما اچھا ٹھیک ہے یہ تمہارا خدا ہے تم اس سے عبادت کرتے ہو ہاں ہو ہونا یہ چاہیے کہ جب تم خدا کی عبادت کر رہے تو خدا بھی تم سے محبت کر رہا ہم تو یہی عقیدہ رکھتے ہمارا مولا ہم سے محبت فرماتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے اگر یہ آگ تمہارا خدا ہے تو ذرا اس میں ہاتھ ڈالو ہاتھ ڈالو کیونکہ تمہارا خدا تم کو نہیں جلانا چاہیے تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے وہ آگ ہے آگ جلائے گی کہا پھر کیوں اس کی عبادت کر رہے جو ہے تو کہا پھر کیوں اس کی عبادت کر رہے ہو جو تم کو بھی نہیں بخش رہی ہے چھوڑ نہیں رہی ہے تو انہوں نے غصے میں لال پیلے ہو کر کہ سب سے غریب نواز رضا نے اسے کیا کہا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو تم کیا ایسا کوئی ہو سکتا ہے جس کو آگ نہیں جلائے گی غریب نواز نے کہا میں ہو سکتا ہوں میں ہو سکتا ہوں لیکن میں آگ کی پوجا نہیں کرتا میں اس کو خدا نہیں سمجھتا تو پندیتوں نے کہا کہ رکھ جاؤ جتنے تھے سب کھڑے ہو گئے اور آگ کو بھڑکا یا سرکار غریب نواز اب یہ دیکھیں ایک مباحلہ بھی ہے یہ مناظرہ بھی ہے مباحلہ کہتے ہیں حق کو پہچاننے کا ایسا طریقہ کہ دونوں لوگ آپس میں کہیں کہ اگر تم حق پر ہو تو تجھے اللہ یہ آگ نہ چلا اگر میں حق پر ہوں تو مجھے آگ نہ چلا تو غریب نواز رب سے ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہاتھ ڈال کی دکھاؤ تم ہاتھ ڈال سلطان الولیاء غریب نواز رب نے ہاتھ نہیں ڈالا پجاری گود میں ایک سال کا بچہ لے کر بیٹھا تھا اس بچے کو گود میں سے اٹھا لیا اور اپنی گود میں لے کر آگ میں ہاتھ نہیں بلکہ چل کے اندر چلے گئے بڑی آگ تھی اندر داخل ہو گئے آگ کے شولے ہیں وہ سارے دیکھ رہے تھے آگ میں غریب نواز رب تعالی انہیں ایسا کیوں کیا ہوگا اس لیے کہ میرے عزیز خود اکیلے اندر چلے جاتے تو سب تالیاں مار کے ہستے چلا گیا ختم ہو گیا اس کے بچے کو لے کر گئے سب چل لگے خود تو گیا ہمارا بچہ بھی اندر لے گیا ہمارا بچہ اندر لے کر گیا سارے لوگ جمع ہو گئے آگ بجھائیں تو کیسے اس کو کہتے اب شگن ہو جائے گا آگ بجھ گئی تو خدا کو بجھائیں گے کیسے خدا ہی بجھ گیا تو بات میں پھر کس کو سجدہ کریں گے تو یہ کش مکش میں تھے یہاں تک کہ دو پہر سے شام ہو گئی آپ باہر نہیں آئے بڑے پجاری کو بلایا اور بھیر جمع ہو گئی پوچھا کہ آگ بجھائیں دیکھیں اندر کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ آگ بجھانا چاہیے کہ بچے کو نکال لیں یا جو کچھ بھی ہے تو ان لوگوں نے آگ بجھانے کا کام شروع ہی کیا تھا سرکار غریب نواز رضا تعالی نے اپنا دامن جھارتے ہوئے باہر سئی سلامت تشریف لائے ان لوگوں نے چھو کر کے دیکھا گود میں جو بچہ تھا وہ بھی سئی سلامت تھا ایک پجاری کا بیٹا اس کی گود میں لاکر ڈال دیا ان لوگوں نے دیکھ کر کہ حیرت میں پکارا کہ کیا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے غریب نواز نے فرمایا ہوتا ہے اس لیے کہ آگ بھی اس وقت تک نہیں چلاتی جب تک رب گرم کر دے غریب نواز رب تعالی نے اس کی گود میں بچے کو ڈال دیا جس کا بچہ تھا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا غریب نواز کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے شرف بیعت حاصل کیا یہ ایمان بھی انہوں نے دے دیا اب یہ واقعہ تو پیش آیا ہی تھا لیکن میرے عزیز مجھے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ سلطان الاولیاء غریب نواز رب تعالی نے اس پندیت کے پجاری کے بچے کو ساتھ لے گئے اور اس لیے کہ کہیں وہ لوگ انتظار کرے میرا مگر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے آخر اس بچے کو کیسے نہیں جلائی وہ کنسا ولی تھا